نمشکار دوستو آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں UKSSC and UKPSC cracker میں تو اترکھن لوگ سیوہ آیوگ دوارا لیب اسسٹینٹ کی جو ہے آپ کی ویکنسی ریلیز ہوئی ہے تو اس ریڈیوم پورا فارم بننے کی پر جانیں گے کس طریقے سے فارم بننا ہے کس طریقے سے آپ کو سبجیکٹ چوز کرنا ہے کوالیفیکیشن کیا رہے گی اور جتنے بھی ان یہ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ رہے گی تو سبھی پر ہم بات کریں گے تو یہ آپ کی لیب اسسٹینٹ کی ویکنسی ہے کوالیفیکیشن کیا ہم آگی گئی ہے ٹویلتھ پاس جو کی سائنس سٹریم سے رہے گی اس پر بھی ہم بات کریں گے کون کون سے سبجیکٹ آپ کی ہونی چاہیے ایج لیمٹ جو رہے گی آپ کی اٹھارہ سے بیالیس ورس رہے گی فارم کی کوئی بھی فیس اس میں نہیں رہے گی تو فارم بلکل آپ کے نشول کے رہیں گے تو آپ لوگ فارم اپنے موبائل سے ہی یہ پورے فارم کو فیل اپ کر سکتے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خروم براؤزر جو ہم نے اوپن کر رکھا ہے تو اس میں آپ کو ایک سیٹنگ کرنی ہوگی جس میں کہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے دیکسٹوپ سائٹ کو جو ہے آپ کو آن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو UKPSC کا جو ہے یہ لنک دیکھ رہا ہوگا تو یہ آپ کو دسکرپشن باکس باکس میں بھی مل جائے گا تو سیدھے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے نوٹیفیکیشن کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اچھے سے پڑھ لینا ہے ساری چیزوں کو ساری eligibility conditions کو یہاں سے آپ لوگ اس کو download کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دونوں نوٹیفیکیشن کو پڑھ لینا ہے اور apply کرنے کے لیے آپ کو click here کے option میں click کرنا ہے تو کچھ اس طریقے کا portal آپ کا open ہو جائے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا نیا فرم lab assistant کر رہے گا اس کو جو نوٹیفیکیشن ہے کب سے کب تک رہے گا تو 25 تاریخ سے پہلے آپ کو یہ form fill up کرنا ہے تو ابھی آپ کو کیا کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے syllabus دیکھ لینا ہے کونسے subject کے لیے آپ لوگ جانا چاہتے ہیں اسی subject کو چوز کریں کونسا جیسے کی 200 number کا physics رہے گا chemistry رہے گا تو ایک ہی subject آپ چوز کریں اچھے سے دیکھ لیں کہ کونسا subject آپ لوگ اچھے سے تیار کر سکتے ہیں preparation آپ کی کس طریقے سے رہے گی تو اسی subject کو آپ لوگ چوز کریں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایک اور dedicated ویڈیو رہے گی description میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو click here to apply now کو option میں ہم click کریں گے تو جیسے click کریں گے login ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو نیا registration کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھیں home page آپ کو کھل جائے گا lab assistant کے لیے post آپ دیکھ رہے ہیں 107 تو 19 دن آپ کے بچے ہیں form بننے کے لیے تو اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو form fill up کل لینا ہے تو کتنے چرنوں میں یہ بھرا جائے گا سب سے پہلے registration qualification photograph final submit ٹھیک ہے تو جس نے environmental supervisor کا form بھرایا تھا کچھ اسی طریقے کا یہ form بننا ہے تو اس پر ہم زیادے detail پر بات نہیں کریں گے main main دیکھیں گے جو important آپ کو subject choose کرنے ہیں اب جو ہے یہ vacancy پرانی ہے UKAAC میں بھی یہ نکلی تھی تو جس نے پہلے form بھرا تھا UKAAC کے time پہ تو وہ لوگوں کو yes کرنا ہے اگر آپ yes کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا مانگا جائے گا registration number تو registration number کو آپ کو یہاں پہ mention کرنا ہے candidate's name کو یہاں پہ father's name mother's name date of birth ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں رہیں گی اگر آپ پہلی بار form بھر رہے ہیں نیا آویدن کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں ڈالنا صرف اپنا نام پیتا جی کا نام ماتا کا نام اور date of birth ٹھیک ہے صرف نام ڈالیں mr. mrs یہ ساری چیزیں نہ لکھیں آپ کا جو registration ہے وہ employment office میں ہے یا نہیں ہے دیکھیں compulsory نہیں ہے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا پنجیکرن expire ہوگی آپ نے بنایا نہیں اگر آپ نے نہیں بنایا تو simply آپ no کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لوگ اس کو yes کر کے چل سکتے ہیں دھیان میں رکھنے والی بات یہ رہے گی کہ آپ کا registration expire نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے valid ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں رہیں گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر ہم اس کو no کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی دکھت دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر آپ سرکاری کرمچاری ہیں تو yes کریں ورنہ آپ no کر سکتے ہیں تیسرا point رہے گا کہ پہل تھو اور ٹینتھ آپ نے جو ہے اتراکھن سے ہی کریے یا باہر سے کریے مطلب اتراکھن راجی سے اگر آپ نے کریے تو آپ لوگ yes کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پوچھا جا رہے کہ آپ کے جو ماتا پیتا ہیں وہ آرمی میں ہیں پیرا ملٹری فورس میں ہیں یا پھر آمڈ فورس میں ہیں اور اتراکھن کے اندر ہی ہیں اور اس کے بعد پانچوں point آپ لوگ دیکھیں جو کی فرسٹ رہے گا جس میں کی پوچھا جا رہا ہے کیا آپ اتراکھن کے استھائی نوازی ہیں اور سکشہ اور آجی ویکہ کے ادیشی سے اتراکھن سے باہر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے بعد domicile ہے اور اتراکھن سے اگر آپ باہر job کر رہے ہیں یا پھر پڑھ رہے ہیں تو آپ yes کریں ورنہ آپ no کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ کا ماتپیتہ کے لئے یہ رہے گا استھائی نوازی پرمان پتر ہے ان کے پاس اور سکشہ اور آجی ویکہ کے ادیشی سے اتراکھن سے باہر رہے ہیں تو yes کریں ورنہ آپ لوگ no کر سکتے ہیں تو اب جو سب سے important آپ کا فورم بھنے میں رہے گا وہ domicile رہے گا اتراکھن استھائی نواز پرمان پتر جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کا ہونا ضروری رہے گا تب ہی آپ لوگ اس کا فورم فیلپ کر سکتے ہیں تو پچیس تاریک سے پہلے پہلے آپ لوگ بنا لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تب ہی آپ لوگ اس کا فورم فیلپ کر پائیں گے اگر آپ اس کو no کریں گے تو آپ کا فورم submit نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں کو yes کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس ہونا compulsory ہے سبھی کے لئے اس کے بعد category آپ لوگوں کو لکھنی ہے جو بھی آپ کی category ہے ٹھیک ہے اگر آپ suppose OBC ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے ساری چیزیں لکھنی ہوگی اس میں جو ہے certificate اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ کو certificate کہاں سے issue ہوا تھا پرمان پتر جاری کرنے کی تیتھی کیا تھی پرمان پتر کی سنگھیا کیا تھی کون سے district سے ہوا تھا اور کب تک valid ہے ٹھیک ہے تو validity رہتی آپ کی OBC اور EWA certificate تو وہ چیزوں کو آپ کو اچھے سے دیکھ کے fill up کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں رہیں گے اس کے بعد آپ کو category آپ نے fill up کر لی ہے اب آپ کو sub category fill up کرنی ہے اگر آپ physical handicap پر تو yes کریں اگر آپ ex army officer تب yes کریں ون آپ no کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ defense کے freedom fighters کے لیے ہو گیا اور next ہم دیکھیں گے anaat بچوں کے لیے ٹھیک ہے جو anaat ہے وہ لوگ yes کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنی email ID ڈال لی mobile number ڈال لی ٹھیک ہے تو دونوں جگہ ایک ہی number آپ کو ڈال لی یہاں پہ بھی اور یہاں پہ email ID اور confirm email ID ٹھیک ہے تو دونوں جگہ ڈال لیں ورطمان پتہ جو آپ کے آدھار card میں ہے وہ چیزیں آپ کی پاس ہونی چاہی ساری چیزیں ڈال دینی ہے permanent address اگر آپ جہاں رہ رہے ہیں اس تھائی نواز اور دونوں ایک جگہ ہے تو آپ ٹک کر سکتے ہیں ٹھیک تو مینشن کرنا ہے security کی جو آپ پہ دکھ رہی ہوگی سیم to سیم آپ کو یہ پہ لکھ لینی جیسے بڑا P ہے چھوٹا H ہے V چھوٹا ہے R چھوٹا ہے تو تھی یا پھر phone number دونوں میں سے ایک چیز ڈالیں password آپ یہاں پہ ڈالیں اور اس کے بعد آپ کو ڈالنا ہے capture code یہاں پہ آپ botany اگر geography تھی تو geography کر سکتے لیکن جس طریقے سے آپ qualification ہے اس حساب سے آپ لوگوں کو بھر نہ ہوگا تو یہ سب سے ضروری رہے گا بعد آپ کو دیکھنے کو مل سکتے تو یہ چیزوں کا عوشی سے دھیان رکھیں تو اس چیز یں رہے گی اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے یہ اب جو آپ کو qualification add-on کرنی ہوگی تو qualification کیسے کرنا ہے سب سے پہلے دس ریزلٹ جاری ہو ہے کون سے ورش جاری ہو ہے تو وہ چیزوں کو یہ ڈوٹو کو آپ کو یہاں پہ کلک کر لینا ہے save as a pdf تو pdf کا کیا نام لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ اپنے اکورڈنگ جو ہے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیو اسسٹین کر کے یہاں پہ دیکھیں application ٹھیک ہے تو application form یہ آپ کا رہے گا تو اس کو آپ done کر دیں تو یہ آپ کا mobile میں آپ کی یہ pdf successfully save ہو چکے تو آپ کو کیسا لگا ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کی کوئی query ہے تو query آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ساتھ میں اس کے regarding جو ہے ہم نے course بھی ایک launch کر آیا ہے اگر آپ course اس کا لینا چاہتے ہیں جس میں کی آپ کو previous here question paper mock test slabers کے according ساری چیزیں provide کرائی جائیں گی تو آپ لوگوں کو ساری detail whatsapp میں مل جائیں گی تو whatsapp number بھی آپ کو یہاں پہ mention ہو رہا ہوگا اور description میں بھی اس کی ساری detail رہیں گی تو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے bye bye